تو یقیناً اس کے ریزرٹس اس سے بھی بہتر آئیں گے پیچر سٹوڈنٹس کو ادھر دیورنگ کلاس تھوڑی سی اسسنٹ کر کے اسے جس دو چار ویٹنگ کہہ کے اس کو اپریشیٹ کر دیتا ہے کہ گھن یا بیس بچہ تو آپ اس سٹوڈنٹ کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی زیادہ آگے سٹرگل کرتا ہے تو آپ کے یہ جو چن دوستوں کو مثلاً جہاں تک میرے نالج میں ہے جن جن لوگوں نے یہاں پہ شروع میں کچھ کام کیا کچھ کر رہے ہیں کچھ دوستوں کی میند ایسی ہے مطلب میں نام لینا چاہتا ہوں آجی آزم صاحب کا یقیناً انہوں نے ہمارے نالج میں یہ بات تعریف کرنی کی اگر کوئی سمجھتا ہے تو اپنی اپنی فیلنز ہیں لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ان دنوں جو ان کا فرض تھا ہم اپریشیٹ اس لئے حاصل کرتے ہیں کہ جو ان کا فرض تھا انہوں نے لبا کر دکھایا کہ رات رات انہوں نے راتیں جا کے ہماری سوسائٹی کے لیے کہاں تک سکسیس ہوئے وہ کچھ لوگوں کے سامنے بھی ہے اور کچھ اس کا صلاح اللہ کی ذات دے گی تو یقیناً اس کے بعد کی بھی صورتی حال ہمارے سامنے ہم کچھ کو پریٹسائیڈ نہیں کرتے لیکن وہ جو ایفیشنسی ہے یا جو پراغرس ایکٹیویٹی ہے وہ نظر آتی ہے تو ایسے دوستوں کو اپریشیٹ کرنے کے لیے یاسر امین نے جو سٹیپ اٹھایا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ایسے دوستوں کو اکنالیج کیا جائے ان کو ایک تکلیت لفظوں کی آتر ہم جور کچھ اگر نہیں دے سکتے تو یہ لفظوں کی آتر یہ جو چیز ہے اور یقیناً یہ ایک انسانی زندگی کا جیسے میں نے ارز کیا کہ اس کی فطرت کے لیے یہ ضروری ہے اس کی فطرت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو انکریج کیا جائے تاکہ وہ فیوچر میں مزید اچھے اچھے سے اچھے رسپونس دے تو یقیناً جن دوستوں کو محافظ کومیٹی کے بھی جن دوستوں کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر انہوں نے وقتی مناسبت سے کچھ رول پلے کیا تو ہماری ایکسپیکٹیشن اسی طرح ان سے اور زیادہ ہے کہ وہ اس چھوٹے سے پرائیڈ آف پرفارمس کو جو اتنے سارے اچھے لوگوں کے سامنے ہیں اتنے سارے اچھے انسانوں کے سامنے اس کمیونٹی کے جو اچھے لوگ ایلیٹ ہیں جو دکھ درد محسوس کرنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے اگر ان کو یہ چیز دی جائے گی تو یقیناً یہ ان کی صلاحیتوں کا اعتراف ہوگا آخر میں میں اسی بات کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کرے یہ صلح اور یہ یقیناً یہ جو ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ ہم بھی وقتاً فوقتاً ہماری بھی چھوٹی موٹی کانٹیویشن پروگراموں میں شرکت کی صورت میں ان کے ساتھ رہتی ہے مارالی سپورٹ ان کے ساتھ رہتی ہے ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کبھی پوچھ نہیں سکتی میرے جنوں کی مشل میں نے ظلمت کو مٹانے کی قسم کھائی ہے میں نے ظلمت کو مٹانے کی قسم کھائی ہے آپ کے سامنے ازارے تیار فرما رہے تھے جناب ڈاکٹر مسئول افرق صاحب میں آج کی تقریب میں شکت کرنے والے اپنے میمان آنے گرامی جناب چوہری افرق مصفحہ صاحب اسسسٹنٹ کمیٹ نائر حضرو جناب شہدار نیارف خوکر صاحب جسٹرک انفارمیشن آفیسٹ اٹک اور اس کے ساتھ ساتھ ممتاز سماجی شخصیت تشریف لانے والے ہمارے میمان ملک حمد حسین صاحب اور حصہ جورنی حاضی محمد عظیم صاحب کا سکریہ دا کرتا ہوں اور دن کی اتاگرائیوں سے ان کو اور آپ کمام حضرات کو دوبارہ خوش امدید دیتا ہوں اب میں آپ کے سامنے اطاعت دیتا ہوں معروف عدید اور صحفی جناب راشد بنیزی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور پسر وقت میں ازارے خیال پرنائیں جناب راشد خان علی صحیح صاحب بسم اللہ الرحمن 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 ابھی کانی کی بات ہے کہ لخمان علاقہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں یک دم کچھ مخلے بارداتوں اور ان کی ریشو یک دم کچھ ضرورت زیادہ ہو گئی تو لوگ بیٹھ کے پولیس پہ تنقید کر رہے تھے کہ پولیس کچھ نہیں کر رہی ہے جیسے ہمارے روایے کہ ہم کھٹا فٹ کل کی بڑے جربی کر گیا تکتے ہیں تو اس حالوں میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ وہ پولیس کے ساتھ بڑھ کے آگے آگے انسان کے تعاون پہ رہے یہ کوئی سی کمشنہ دے ایسی حالوں میں عمران بھائی نے ریلی کا اعتمام کیا ہمیں بھی عرد تھی اور خیال تھا کہ پس ایک روٹین کی ریلی ہوگی اور بس اس کے بات ختم بات ہو جائے مگر اس ریلی کا ایسا اثر ہوا اور میں احران ہوں کہ آج ماشاءاللہ یہ سب اثر ایمار اس ریلی کا بات یہ اثر ہے کہ آج آپ سب کیا آکٹھے ہیں اور اس ریلی کے بعد یہ بڑی حیرت یہ ہے آج بھی ہوتی ہے ابھی سوچتا ہوں کہ یاک دم وہ عرداتوں کا سلسل چال مکنانے چاہتے ہیں وہ یاک دم ختم ہو گیا تقریباً اگر پورا نہیں تو 90% کام کام ختم ہو گیا اور اس بات کی تو وضع آج آج آپ صاحب فرمائے گے کہ یہ اگر پر اس ریلی کے بعد کیا جادو ہوا ہے کہ یہ سلسل چال مکنانے چاہتے ہیں مگر اس کے اور ایک زیادہ جو دیر پر اور مصبت اثر ہوا ہے میں سمجھتے ہیں کچھ مختلف مختلف لاکھوں میں ہمارے عوام جادو تھے انہیں اثاث ہو گیا بتاقصت کا افتحال کرنے کا اس سلسل میں ہمارے حضروں میں اخواست کرتے کئی محلوں میں کچھ ایسی کمیٹیاں بن گئیں گے جو خاص راجی ہے اسکان صاحب وغیرہ رہی ہے انہوں لوگوں نے پریکٹیکل ہی کام شروع کر دیو ہے اور آپ لوگ آپ نے محلوں کی خود جو بیداری کر رہے ہیں خود ایسا احساس کا خیصہ تو اس لئے آج سے میں سمجھتے ہیں امرار کا یہ قضب آپ نے ممارے بعد ہے اور خاص ہو کے لئے یا سمین کے بھی یہ آج کا جو پروب ہے ان کو بھی موار بات پیش کرتا ہوں کہ آج میں انہوں نے اس کچھ ایسا ٹیشیٹ کیا ہے امید ہے کہ اس لئے جاری رہے گا شکریہ لہر شاید فرمارے کے جناب راشطان علی زہی صاحب حضرات محترم جس طرح قرض و غایت ہم سب کو معلوم ہے کہ آج حضر سٹیگرہ کام کے بانی اور چیف ایگزیکٹیو جناب جاسر امین حضر سٹیگر سے سچ محافظ کمیٹی کے عراقین اور دیگر جمادار حضرات کو پرائیڈ اپ پر فارمیس کے سٹیگرکیٹ دیے جائیں گے اور یہ بات ہی آپ سنے جا چلے آ رہے ہیں کہ چیج محافظ کمیٹی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے برادرم جناب عمران خان صاحب نے ایک کوشش کی ایک سپنگل کی دوستوں کو متعلق کیا دوستوں کو کٹھا کیا اور اس کو ایک عملی شکل میں الحمدللہ وہ سامنے لے کر آئے اور آپ ادرات میں سے اکثر ادرات یہاں پر موجود تھے کہ گزشتہ غالباً دو ہفتہ یہ بیڑھ ہفتہ قبل یہاں ڈی پیو صاحب نے کوئی بجے ہی لگائی چیج محافظ کمیٹی کا راقین سے ان کی کچھ ریمٹنگ ہوئی اس میں کافی ساری تجاویز کا حفظ میں تبادہ ہوا اور میرے ہے انشاءاللہ یہ سسلہ آگے بڑھتا رہے گا اس کا سارا سہرہ میرے خیال میں وہ برادرم جیسر حمیق صاحب ہو جاتا ہے لہذا میں آپ دعوت دیتا ہوں چیف کواڈینیٹر چچ محافظ کمیٹی جناب عمران خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریف کے حوالے سے برادرم جناب جیاسر حمیق صاحب اور تمام آپ تمام ادرات بالخضوص ممانہ نگرانی کے لیے کلماتے تشکر ادا فرمائے اور بابرکت نام سے جو دلوں کے بیعت خوب جانتا ہے لاکھوں کرونوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو اس ذات کریمہ کی قبر اتر پر جس کے تفیل اور سکے میں آپ عمران صاحب انسان ہیں مسلمان ہیں اور عمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اسے میں تمام ممانان گرامی چچ محافظ کمیٹی کے معزز الرحکین معززین علاقہ میرے صاحب بھائی اور جتنے بھی دوست یہاں پر تشریف لائیں شکریہ تو آپ کا یا صرف ادا کریں کیونکہ وہ میزبان ہے میں اس حوال سے سب سے پہلے معزز میں مانانی گرامی اپنی طرف سے اور آپ اپنی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی جنر محمود اسی قیادل سے باتنے کالا اور آج یا صرف ایک نوچوان ہے اور ویب سائٹ کے حوالے سے جو آپ لوگ اتصال پڑے دکھے دو ہوگئے آپ جانتے ہیں یہ اس کی گناہ کا در خدمات ہے تو میں ضرور یہ چاہوں گا کہ شروع میں آپ سب ویب سائٹ کے لئے اور یاسک کے لئے تاجم جائیں بہت باتیں سب ورز کروں گا ویسے تو روایتاں بات لمبی کرتا ہو لیکن یہ کیونکہ ہمارے چیف گیش چودری عبدال مصطفی سب ویسے کمیشنار ہیں انہوں نے انتہائی ضروری لاہور پہ اتنا ہے اور آپ یہ نہیں جانے کہ میں دن سے اپریشیئیڈ کر رہا ہوں کہ اس فنکشن کے لئے انتہائی مسئلیات میں سے انہوں نے کچھ سوات میں دیا تو صرف دو باتیں ارز کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید کے ایک آیت باتو عزت منتشاہ واتو زل منتشاہ کہ عزت اور زلت یہ رب کریم کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ میں لیکن اللہ نے عزت ان لوگوں کے لئے رکھی ہے جو عزت والے کام کرتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں جو اس کی رضا کے لئے کام کرتے ہیں اور زلت ان لوگوں کے لئے ہوئے ہیں کہ کتھ تماشا ہے اور بہت سارے ڈراما ہیں اور یہ اور وہ ہے تو اس تھوڑی سی زندگی کو وہ ہمیشہ ہمیشہ کی سمجھ لیتے ہیں اور اس میں لنگ جاتے ہیں اور آخرت کی لا متنہ زندگی سے وہ اپنے نظریں پیار لیتے ہیں زندگی کا کچھ پتہ نہیں ایک لمحے نہیں پتہ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں لیکن کیا ہمارے سنو پر ایمان ہے کیا ہمارے سنو پر عمل ہے اگر عمل آجائے تو ایک سیکھن کے لیے بھی وہ کام نہ کریں جو انسانیت سے گرے ہوئے ہوں جو بیسیت مسلمان اس کے شیعان شان میں ہوں یہاں پر میں یا سے کوئی اس لیے خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کا بر بر اظہار کرتا ہوں اور میرے صاحب بھائی یہ ضرور لکھیں کہ ہمارے چھچ کے لوگوں میں پیسہ بہت ماردار ہوگئے ہیں پردہ بہت دینداری بہت ہے لیکن اگر اقر تعریف کرنے سے اگر حوالے سے بات کی جائے تو